نحمدہ و نسلی علی رسول کریم محترم ناظرین و سامین السلام علیکم و رحمت اللہ طیب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر ناظر حسین حاضر خدمت ہے ناظرین آج ہمارا موضوع ہے بچوں میں سوستی، کاہلی یا تعلیم میں دل نہ لگنا ان کو بھوک نہ لگنا ان کی ہائٹ یا ان کی جسمانی ساخت میں کوئی کمی رہ جانا اس کی مختلف وجوہات ہیں اور جب بچے چھوٹے ہیں تو ہم ان پر توجہ نہیں دے پاتے اور ایک اور خاص بات یہ کہ کوئی ایسی عدویات بھی موجود نہیں جو ان کی اس حالت سے ان کو باہر لاسکیں اگر آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو وہ کہیں گے کہ آپ کے رویے یا آپ کے گھر کا ماحول یا شاید آپ کے کھانوں کا مایار ایسا نہیں کہ بچے دلچسپے سے کھائیں پیئیں تو ان کی گروت بڑھیں یا کچھ ایسی عدویات موجود نہیں کیونکہ بچوں کو عدویات نہیں دی جا سکتی ایسے میں طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسی غزائیں اور ایسی عدویات موجود ہیں جو بہت محفوظ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ کارامت بہت ہیں بچوں میں ایک مسئلہ ان کی ہائٹ کا چھوٹا رہ جانا تو اس کے لیے ہمیں طبع اسلامی سے طبع نبوی سے رائل جیلی کا پتہ چلتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بی پولن اور شہد اگر ہم رائل جیلی کی ایک خاص مقدار شہد میں ملا کر بچوں کو دیں اس میں تین فوائد ہیں رائل جیلی سے بچوں کو بھوک بہت لگے گی اور اس کی وجہ سے وہ کھانا کھائیں گے کھانا کھانے سے ان کے جسم میں توانائی آئے گی اور وہ سستی کاہلی جو ان پر تاری ہے وہ دور ہوگی ایک اور بات یہ کہ وہ پورے جسم کی اور اندر اگر کوئی خرابی موجود ہے یا کوئی کمی موجود ہے جسم ہمارے خون کی کیمیسٹری میں وہ اس کو پورا کرے گی شہد کے ساتھ مل کر رائل جیلی کے بہت سے فوائد ہیں اس میں ایک بہت بڑا فائدہ کہ وہ بچوں کے قد بڑھانے کا جو نظام ہے اس کو بہتر بنا کر بچوں کی گروتھ میں ان کے قدم اضافے کا باعث بنتی ہے اب کچھ غزائیں ایسی ہیں جو بچوں کو دی جائیں مثلا جو کا پانی شہد ملا کر یا کوئی بھی ایسی میٹھی چیز ملا کر بچوں کو دی جائے جسے بچے پسند کرتے ہوں تو جو میں تقریباً تمام ضروری منرلز اور ویٹامینز تمام امائنو ایسیڈز اور اس کے علاوہ ویٹامین کے بھی موجود ہے جو کہ بچوں کی بہتر نشو نمائے میں خاص طور سے خون کی صفائی میں کام آتا ہے یہ تمام اشیاء جو کے دلیے کے صورت میں دے سکتے ہیں یا پھر جو کا پانی بنا کر شہد ملا کر دیا جا سکتا ہے اور ناظرین آج کل مختلف فروٹس ہیں بہی ایک ایسا فروٹ ہے جو تیزی کے ساتھ بچوں کی اسی طرح بی پولن بی پروپولس یہ بھی وہ اجزہ ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نہ صرف بچوں کی گروت میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ اگر بڑی عمر کے افراد جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچیس سال سے پیتالیس سال کے افراد ان میں اگر ان فیٹلیٹی ہے یعنی کہ بانچ پنا گیا ہے تو یہ اس کو بھی دور کریں گے اور بڑی عمر کے افراد بھی اس سے استعمال کریں کیونکہ رائل جیلی شہد کی مکھی کی جو تمام پروڈکٹس بی پولن بی پروپولس اور بی وینم یہ بڑے افراد جن کی عمر ساٹھ سال سے اوپر ہے ان کو اتنی طاقت اور قوت فرام کرتی ہے کہ انہیں اپنے بڑھاپے کا اپنے زوف کا احساس نہیں ہوتا تو بچوں کی ہم بات کر رہے تھے بچوں کو روزانہ کوئی نہ کوئی فروٹ لازمی دیجئے سیب ایک ایسا کہ جسے اگر روزانہ ان کے ناشتے میں شامل کیا جائے یا دوپہر کے کھانے میں شامل کیا جائے تو ان کو ضروری اجزاء ملتے ہیں اسی طرح خربوزے کا جوز تربوز کا جوز شہد کا استعمال روزانہ بچوں کو ایسی غزائیں نہ دی جائیں کہ جو ان کے جسمانی ساخت میں اضافے کو روک ہیں ان کی جسمانی ساخت کو نقصان پہنچائیں ان کی ذہنی صلاحیتوں کو مندمیل کریں اس میں سر فیرست ہے فارمی مرغی فارمی انڈا اور ایسی گائے بھینس جسے انجیکشن دیا جاتا رہا آکسک ٹاکسک وغیرہ کا یہ سب بچوں کو انتہائی نقصان پہنچاتی ہیں کیونکہ یہ ہارمونز ہیں جو انہیں دیے جاتے ہیں اور بچوں میں ہارمون کا نظام بہت ایکٹیو ہوتا ہے یہ تمام چیزیں مرغی انڈے اور گائے بھینس یہ بچوں کے ان ہارمونز کو نقصان پہنچاتی ہیں جو ان کے قدم اضافے کا باعث بنتے ہیں یا ان کی صحت کو ان کی دماغی صلاحیتوں کو بہتر بناتے ہیں تو ناظرین اپنے بچوں کو ان تمام اشیاء سے جو نقصان دے ہیں انہیں پریس کرائیے یہ تمام غزائیں رویل جلی سمیت ان کو دیجئے پلفروڑ دیجئے اگر آپ کے بچے میں قد کا کوئی مسئلہ ہے یا دیگر مسائل ہیں تو آپ ہمارے کلینک پر ہم سے بلا معافضہ مشورہ بھی کریں